نمشکار دوستو یوگیش ٹکنیکل میں آپ کا پھر سے بہت بہت سواگ دے دوستو اگر آپ کے ڈیفیجر کی ہنج خراب ہوئیے تو آپ کو اسے بدلینا چاہیے اگر آپ صحیح سمیں پر آپ کی ڈور ہنج نہیں بدلیں گے تو آپ کا ڈیفیجر کافی پریشانیوں میں گھر سکتا ہے اگر آپ کے ڈیفیجر گیٹ بار بار نیچے کی طرف آ رہا ہے وہ اوپر نہیں رہ پا رہا تو آپ کو ہنج بدلنے کے ضرورت ہے کیونکہ اس کے سپرنگ کی پاور کم ہو گئی ہے اس سے آپ کو کافی پریشانیاں اتپن ہو سکتی ہیں اگر آپ کے ڈیفیجر کی ڈور ہنج لوج ہو گئی ہے یا بالکل پوری طرح سے خراب ہو گئی ہے تو آپ کو صحیح سمیں پر ہی بدلنا چاہیے کہ دوستو اس کی وجہ سے جو ہماری ڈور گیس کٹ ہوتی ہے اس کے مدہ اور ڈیفیجر کے لائنر کے مدہ گیپ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے کمپریشر لگاتا چلتا رہتا ہے اس سے ہمارے بجلی کا بل بھی بڑھے گا اور ہمارے کمپریشر کے خراب ہونے کے چانس بھی بڑھ جائیں گے ڈور ہنج بدلنے کے لئے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ڈور ہنج میں لگ بگ آٹھ اسکرو ہوتے ہیں ان میں ہمیں صرف دو اسکرو کو کھول کر ہی باہر نکالنا ہے باقی چھے اسکرو کو آپ کو صرف آدھا کھول کر ہی وہیں پر چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس میں یوں ٹائپ کے کٹ بنے ہوئے ہیں جسے ہمیں ہنج کو اوپر اٹھا کر اسے آسانی سے باہر نکال سکتے ہیں اس لئے آپ پہلے اپنے سبھی دونوں ہنجوں کے سکرو کو آدھا کھول لیجئے اور جو ہمارا ڈور ہے اس کے اوپر جو دو سکرو لگے ہوئے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ان کو آپ کو پوری طرح سے کھول کر باہر نکالنا ہے جسی آپ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو نئی ہنج لینی ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ڈیفیجر کی ہنج میں بار بار خراب ہونے سے بچانا ہے تو آپ کو اس میں گریسنگ یا اویلنگ کرتے رہنا ہے جو ابھی پارٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں یا آپ کو گریسنگ یا اویلنگ آپ کو کرتے رہنا چاہیے اس سے آپ کا ڈیفیجر کا ہنج کافی لائف ٹائم چلے گا اب ہمیں نئے ہنج لگانے کے لیے اسے سب سے پہلے ہمارا جو ڈور ہے اس کے ان دو سکرو کو ہمیں پوری طرح سے ٹائٹ کر دینا جس کو ہم نے پوری طرح سے کھولا تھا کیونکہ دوستو یہ دو سکرو ہی ہیں جو پوری طرح سے کھولتے ہیں اور بند ہوتے ہیں باقی کے سکرو ہمیں وہیں لگے رہنے دینا ہے جیسا ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں اسی کے حساب سے آپ اپنے جو دو سکرو ہیں انہیں آپ ہمارے ڈیفیجر کے ڈور میں پوری طرح سے ٹائٹ کر دیجئے اس کے بعد آپ کو ایک بات دھیان رکھنی ہے جو اکثر ہم گلتی کر جاتے ہیں آپ کو اسے نیچے کی طرف پوش نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں کافی پاور ہوتی ہے ہنج میں اس سے ہمیں چوٹ لگنے کی سمبھاونایں بڑھ سکتی ہیں اب آپ کو کرنا کہا کہ گیٹ کو اوپر کی طرف اٹھا لینا ہے پوری طرح سے اور ہنج کے جو سکرو ہم نے نہیں کھولے انہیں ان یوپ کر کے کھانچوں میں فسا کر آرام سے آپ کو جو اوپر والے دو سکرو ہیں ہمارے ڈور کے انہیں ٹائٹ کر دینا ہے اسے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہنج آسانی سے لگ جائے گی اگر آپ ہنج کو نیچے کی طرف موڑیں گے تو اسے آپ کو چوٹ لگنے کی سمبھاونایں بڑھ سکتی ہیں ہنج لگانے کے بعد آپ نٹ کو پوری طرح سے ٹائٹ مت کیجئے آپ دیکھیں چیارو طرف کہ ہماری گیسکٹ اور ہماری ڈیفیجر کا جو گیپ ہے وہ پوری طرح سے صحیح ہے چیارو طرف برابر ہے کہیں سے ہمارا ڈور آگے پیچھے زیادہ تو نہیں ہو گیا ان سبھی باتوں کو جاننے کے بعد ہی آپ کو باقی کے سبھی آٹھ سکرو کو ٹائٹ کرنا ہے اس سے آپ کا جو الائنمنٹ ہے ڈیفیجر ڈور کا ڈیفیجر کے ساتھ وہ بلکل پوری طرح سے صحیح آئے گا اور آسانی سے آپ ڈور ہنچ کو بدل پائیں گے ڈور ہنچ ایک ایسا کمپنی ہے دوستو جو ہمارے ڈیفیجر کی لائف کو بڑھا سکتا ہے اگر آپ سہیں صحیح سمیہ پر اسے بدل دے گے خراب ہونے کے بعد اوئلنگ اور گریسنگ کرتے ہیں جس سے اس کی لائف بڑھ جائے ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک اور شیر اوشے کیجئے گا چینل کو سکرائب کرنا بھی مت بھولی کر وشیش کر جو دوست نئے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو اوشے پریس کیجئے گا فیس بر پرو مجھے فولو کیجئے گا دھنیواد دوستو